نمسکار دوستوں سوپرباد آداب ست سرکال گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے دوستو آج ہم ایک ایسا ٹاپک لے کر کے آئے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے جو ہم بتانے والے ہیں تو بنے رہے ویڈیو کے لاشت تک اور ہمارے ویڈیو کو بلکل اس کیپ نہ کریں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن سب آئے تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستو آج ہم اڈینیم اور اڈینیم کے فلاورز اور اس کی جو ہے سیٹس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو جو ہے آج ہم اس کے بیچ اڈینیم کی بیچ کے بارے میں بات کریں گے اس کے بیچ جو ہے کیسے کلیکٹ کرے جاتے ہیں کس طرح سے ہمیں ان کے بیجوں کو لینا ہے تو وہ سب ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم کٹنگ کٹنگ سے لگا ہوا ویڈیو ایک کٹنگ سے لگا ہوا پودھا اور پرچس کیا ہوا پودھا دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں دوستو یہ ہمارا پرچس کیا ہوا پودھا ہے جس میں اس کا اسٹم کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے اسی سے ایک ٹہینی کاٹ کر کے یہ لگائی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی اسٹم نہیں ہے اور یہ ایک دم اسٹیٹ ہے بلکہ اپنے جو مدر پلانٹ سے یہ مدر پلانٹ ہے اس کا اس پلانٹ سے اس کی گروہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں اسٹم تو نہیں ہے لیکن اس کی جڑوں سے فول دیکھئے کتنے سندرنے برانچس نکل نہیں اور یہ دیکھئے کتنے ہائیٹ ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں دیکھئے سیٹس بھی آنے لگے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ اس کے سیٹس ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹس ہیں کتنے اچھے فلاورنگ ہو رہی ہے اور جو مدر پلانٹ ہے اس کے بھی سیٹس آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے سیٹس تو ہو سکتا جلدی ہی میچوڑ ہو جائیں گے تو آج ہم انہی سیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دیکھیں نا ادھر کتنا پیارا گلاب کھل رہا ہے ہاں تو یہ جو ہمارا مدر پلانٹ ہے اس میں بھی دیکھیں یہ جو پھلی نکل رہی ہے اس کو ہمیں کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ جیسے روئی جیسے ہوتے ہیں اسی کے اندر ایک بیج رہتا ہے اور ایک پھلی میں کئی کئی بیج رہتے ہیں تو دوستوں جب آپ کو یہ لگے کہ ہماری پھلی میچوڑ ہو گئی ہے یہ براؤن کلر کی ہو گئی ہے اور جب یہ چٹک جاتی ہیں پھلیاں تب ہی آپ اس کے بیج تب ہی آپ اس کے بیج کلیکٹ کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بیج میں آپ ایک تھائلی سی بنا کر کے بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے بیج باہر بکھرنے نہ پائیں اگر اس کے بیج باہر بکھر گئے تو آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا ہوا میں اڑ بھی جاتے ہیں تو دوستوں یہ دیکھیں ہمارا جو مدر پلانٹ ہے اس میں بیج نکلے ہوئے ہیں اور ہم جیسے ہی یہ کلی میچوڑ ہونے لگے گی تو یہ براؤمی کلر کی ہو جائے گی ابھی تو ہر یہ کلر کی ہے دیکھئے اس سمیں ہم اسے جو ہے چھوٹی سی جولی بنا کر کے اسی میں باندیں گے تاکہ یہ چٹکنے کے بعد میں اس کے بیج جو ہے یہ کتر کر سکوں اور نئے نئے پودھے جرمنیٹ ہو جائیں گے اس سے اور بہت زیادہ زیادہ بیج نکلتے ہیں جیسے جو ہوتا ہے اس طرح کی بیج اس کے ہوتے ہیں میں آپ کو جب بھی یہ ہمارا پودھا ہمارے پودھے کی بیج میں چھوڑ ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اور ایک چھوٹی سی جولیہ کٹن کی میں بنا کر اس میں پہنانے والی ہوں تاکہ ہم کو اس کے بیج مل سکیں اور کلی جیسے ہی یہ بیج کی جو پھلی ہے جب بیج چٹکتی ہے اس سمیں آپ اس کو جو ہے نکال سکتے ہیں اور بیج کلٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہمارا آج کا بیڈیو کیسا لگا دوستوں بتائیے گا جرور ہمیں آپ کے کمینٹ کا ہمارا پودھا کم سے کم دو سال کا ہو گیا ہے اور دو سال میں جو ہے اس میں بیج آنے لگتے ہیں جلدی کا پودھا ہوتا ہے تو بیج نہیں آتے لیکن دو سال میں میں چوڑ ہو جانے سے بیج اس میں آتے ہیں اوکی بائی بائی فرینڈز ملتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ہمارا بیڈیو آپ کو کیسا لگا بتائیے گا جرور ملتے میں 全